دا ایجوکیشن اکیڈمی سیون کلاس کی میت کی بک سے لے کر آئے ہیں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور اور اس کے تمام سوال ہم یہاں سولٹ کر کے دیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز یہ ہے آپ کی بک کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور اور اس کا پہلا سوال ہے مختصر کریں اور مختصر کریں میں ہمارا پہلا سوال ہے فائف اے مائنس ٹو اے اور پھر بریکٹ میں ہیں تھری پلس پور بی اب یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ فائف اے کو ہم ایسے ہی نیچے اتار لیں گے لیکن ٹو اے اور بریکٹ میں کوئی بھی نشان نہیں ہے یعنی کہ ہمیں پورے بریکٹ کو ٹو اے سے کرنا ہے ملٹیپلائیں تو ٹو اے کو پہلے تھری سے ملٹیپلائے کریں گے تو دو تیہ چھے اور اے کا اے تو رقم آ جائے گی ہمارے پاس سکس اے اور اسی طریقے سے پھر پلس مائنس مائنس ہو جائے گا اور پھر ٹو اے کو ہم فور بی سے ملٹیپلائے کریں گے تو دو چھوک آٹھ اور اے بی لکھ دیں گے اب اس کے بعد آپ دیکھیں فائف اے اور سکس اے سیم رقم ہے لیکن ہماری بڑی رقم آ رہی ہے مائنس کی اور فائف اے کے پہلے کوئی سائن نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر جمع ہے تو پلس مائنس مائنس ہوگا تو ہم چھے میں سے پانچ نکال دیں گے لیکن بڑی رقم ہماری ہے مائنس کی تو بڑی رقم آ جائے گی مائنس میں تو ہمارا جواب آئے گا مائنس ون اے ون آپ لکھیں یا نہ لکھیں وہ آپ کی مرضی اور پھر اس کے بعد بچا اس سوال میں مائنس ایٹ اے بی تو ہمارا جواب رہا مائنس ون اے مائنس ایٹ اے بی ہمارا دوسرا سوال ہے سیون ایم مائنس فور ایم اور بلکل پہلے سوال کی طرح پھر کوئی سائن نہیں ہے اور ہمارا بریکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے فائف مائنس سکس ایم تو ہم پہلی رقم کو ایز ایٹ ایز اتاریں گے اور کیونکہ چار ایم اور بریکٹ کے بیچ میں کوئی سائن نہیں ہے تو چار سے ہم بریکٹ کو ملٹیپلائی کریں گے پہلے فور ایم کو ملٹیپلائی کریں گے فائف سے تو آ جائے گا چار پنجے بیس اور ایم پھر مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اور پھر اس کی بار چار کا پھارا چھے تک پڑیں گے تو آئے گا چوبیس ایم چار کے ساتھ موجود تھا اور ایم آ گیا ہمارا سکس کے ساتھ تو ہماری تیسری رقم بنی چوبیس ایم ایم اب آپ دیکھیں سات اور بیس دونوں ایم کی رقم ہیں اور بڑی رقم ہماری مائنس کی ہیں اور ہماری پہلی رقم جمع کی تو ہم پلس مائنس مائنس کریں گے بیس میں سے سات کو نکال دیا جائے گا تو بچے گا تیرہ بڑی رقم ہماری مائنس میں تھی اس لیے آئے گا مائنس تیرہ ایم اور پلس ٹوئنٹی فور ایم این ایز ایز لگ دیا جائے گا تو یہ ہمارا جواب ہو جائے گا ہمارے تیسری سوال میں نظر آ رہے ہیں دو قسم کے بریکٹ یعنی کرلی بریکٹ اور سمال بریکٹ اور اصول کے مطابق ہم پہلے سمال بریکٹ کو سولٹ کرتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں کرلی بریکٹ کو سولٹ کرنے تو پہلی رقم ہماری سکس ایکس یہ کرلی بریکٹ کے باہر ہے اس لیے اس کو ہم ابھی چھیڑیں گے نہیں اس کے بعد ہماری دوسری رقم آ رہی ہے ٹو ایکس اور یہ بریکٹ کے بالکل باہر ہے یعنی کہ اس سے ہم پورے بریکٹ کو دیں گے ملٹیپلائے تو دو تیہ چھے اور ایک ایکس جو دو کے ساتھ ہیں اور دو ایکس آلڈری تین کے ساتھ موجود ہیں تو یہ دو میں ایک جمع کریں گے تو ہو جائے گا کیوب یعنی کہ تھری تو یہاں پر سکس ایکس کیوب آ گیا اس کے بعد مائنس کا سائن ٹو فور دا ایٹ ایکس آلڈری ٹو کے ساتھ موجود تھا تو یہ دو چوک آٹھ اور ایکس کا ایکس آ گیا پھر اس کے بعد مائنس کا سائن تھا تو چھے ایکس اسکوائر ایسے کا ایسا آ گیا اور مائنس پلس مائنس ہوتا ہے اس لئے یہاں کا سائن بدل جائے گا کیونکہ بریکٹ کے باہر مائنس تھا اور پھر اس کے بعد ایٹ وائے ایسٹیز آ جائے گا اور ہم نے دونوں سمال بریکٹ سولٹ کر لیا ہیں اب ہمارے پاس کلی بریکٹ کے اندر جو رقم ہیں اس کو ہم پورے کو سکس ایکس سے دیں گے ملٹیپلائے تو چھے چھک چھتیس ایک ایکس چھے کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں اور جو بریکٹ کے اندر چھے ہیں اس میں تین ایکس موجود ہیں تو اس ایکس سے یہ ایکس مل جائے گا تو ہماری پہلی رقم آئے گی چھتیس ایکس فور اس کے بعد مائنس کل سائن آٹھ چھک اڑتالیس اور ایک ایکس سکس کے ساتھ اور ایک ایٹ کے ساتھ تو دونوں مل کر ہو جائیں گے ایکس اسکوائر اس کے بعد مائنس کل سائن چھے چھک چھتیس ایک ایکس باہر اور دو ایکس اندر تو ٹوٹل مل کر بن جائیں گے تین ایکس اس کے بعد چھے اٹھے اٹھالیس اور ایکس چھے کے ساتھ اور ی آٹھ کے ساتھ ہیں اس لئے جواب میں ایکس وائ آ جائے گا اور ہمارا پورا جواب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا سوال نمبر چار ثری ایکس مائنس اور کرلی بریکٹ اور پھر اس کے بعد آ رہے ہیں دو اکٹھے سمال بریکٹ اس کے بعد مائنس کا نشان پھر ہمارے پاس ایک سمال بریکٹ آ رہا ہیں اور پھر کرلی بریکٹ بند ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ ہمیں پہلے سمال بریکٹس کو سولف کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس دو سمال بریکٹ ہیں اور بیچ میں کوئی سائن نہیں ہے یعنی کہ ہمیں ان دو بریکٹس کو کرنا ہے ایک دوسرے سے ملٹیپلائیں تو ہم ایک بریکٹ کو توڑ دیں گے اور دوسرے کو ریپیٹ کر دیں گے یعنی کہ پہلے بریکٹ میں ہمارے پاس رکم تھی 2x پلس y تو 2x کو لکھ کر ہم سیکنڈ بریکٹ کو لکھ دیں گے جو کہ ہیں 2x مائنس y اور پھر جو پہلے بریکٹ میں رکم بچ گئی تھی جمع y اس کو لکھیں گے اور جو سیکنڈ بریکٹ تھا اس کو ریپیٹ کر دیں گے 2x مائنس y اور آگے ہم ابھی اس کو as it is لکھ دیں گے 4x پلس 2y کو اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ پر آئیں گے اور پھر یہ 2x سے یہ پورا بریکٹ سولف ہوگا دو دونی چار اور ایک ایکس اس دو کا اور ایک ایکس اس دو کا تو دونوں مل کر بنیں گے x اسکوائر اس کے بعد 2x y سے جب ملٹیپلائے ہوگا تو بنے گا مائنس 2xy اس کے بعد پلس کا سائن جب y 2x سے ملٹیپلائے ہوگا تو بنے گا 2xy اور پھر اس کی باز پلس مائنس مائنس اور y y سے مل کر بنائے گا y اسکوائر اور اگلا بریکٹ as it is ہم لکھ دیں گے اب تیسرے سٹیپ پر جب آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک رقم 2xy کی مائنس میں ہیں اور ایک رقم پلس میں ہیں تو پلس مائنس کینسل ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے تو ہمارے پاس رقم بچی 4x² مائنس y² اب ہم اگلے بریکٹ کو بھی کھول لیں گے اور یہ مائنس سے کھلے گا تو پہلی رقم آئے گی مائنس 4x اور پھر مائنس پلس مائنس ہو کر دوسری رقم ہماری آ جائے گی 2y² اس کے بعد ہم رقم کو تھوڑا سا arrange کر لیں گے یہاں پر ہمیں دو 4x² جو پلس میں ہے اسے پہلے لکھیں گے اور دوسرا جو مائنس میں ہے اسے بلکل اس کے ساتھ لکھ دیں گے اسی طرح سے مائنس y² کو لکھیں گے اور دوسری رقم جو مائنس 2 y² ہے اس کو لکھ دیں گے اب دیکھیں جیسا سٹیپ ہم نے پہلے کیا تھا ایک رقم پلس کی اور ایک رقم مائنس کی ہے سیم ٹو سیم تو یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور ہمارے پاس y² کی رقم بچے گی اور مائنس اور مائنس میں ہے مائنس مائنس پلس ہوتا ہے لیکن ہم سائن مائنس کا ہی لگاتے ہیں تو اس لیے ایک y میں جب دو y² جمع ہو گئے تو یہ بنا مائنس 3y² اب آپ دیکھیں کہ کرلی بریکٹ کے باہر ہیں مائنس کا سائن تو مائنس کی سائن سے اندر والی رقم کو ہم ملٹیپلائے کر کر نکال لیں گے تو مائنس مائنس سے ملے گا تو بن جائے گا پلس لہٰذا ہمارا جواب آ گیا 3x جمع 3y² اب ہمارا سوال نمبر 5 یہ ہیں 4lm اس کے بعد ہے ہمارے پاس کرلی بریکٹ پھر رقم 3 سے آ رہی ہیں پھر اس کے بعد کوئی سائن نہیں ہے اور ڈائریکٹ ہمارا بریکٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور دوسری رقم ہے ہماری مائنس 2m اور اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہمارا بریکٹ ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے لیکن بریکٹ کے باہر ہمیں اسکوائر کا سائن نظر آ رہا ہے تو پہلے سٹیپ پر ہمیں کام کریں گے کہ ہم جو باہر ہمیں اسکوائر نظر آ رہا ہے اس سے ہم بریکٹ کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو جب یہ اسکوائر اس اسکوائر سے ملے گا جو کہ ایم کے اوپر موجود ہے تو یہ ایم 4 بنائے گا اس طریقے سے ایم کا اسکوائر باہر والے اسکوائر سے ملے گا تو یہ n 4 بنائے گا اس step کو یہی پر ہم solve کر لیتے ہیں اب دوبارہ دوسرے step پر چلتے ہیں 3 l m کو جب ہم d سے بلکہ d square سے multiply کریں گے تو ہماری رقم بنے گی 3 d square l m یہاں پر دہاں رکھئے گا کہ a b c کے لحاظ سے ہی ہم نے اس کو arrange کرنا ہے اس کے بعد دوسری رقم minus کا sign لگانے کے بعد 3 l m جب m square سے ملے گا تو m میں m ایک اور جمع ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 3 l m cube اس کے بعد اگلے step پر چلتے ہیں اور اگلے step میں ہم solve کر رہے ہیں minus 2 m n سے m 4 کو تو جب ہم آپس میں اس کو ضرب دیں گے تو m میں m جمع ہو جائے گا تو ہمارے رقم بنے گی minus 2 m 5 n اس کے بعد minus minus plus کا sign اور 2 m n کو جب ہم n 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 2 m n 5 اس کے بعد جو کلی بریکٹ کے باہی رقم تھی 4 l m اس سے اس پورے بریکٹ کو ہم نے solve کرنا ہے اور اس طرح ہمیں جواب مل جائے گا 12 d² l² m² minus 12 l² m4 اس طریقے سے minus 8 l m6 n plus 8 l m² n5 آپ کے لیے یہاں پر ایک ایک سوال solve کر دیا گیا ہے اب 6 question بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ہمارے پچھلے سوال ہو چکے ہیں اس لیے اس کا ڈائریکٹ ٹیپ کو جواب بتا رہی ہوں آپ روک کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب آیا ہے 6 p کی رقم 4 q کی رقم 2 جمع 6 p² q 4 plus 12 p² q² r minus 12 p q² r² جی ویورز ابھی ہم نے آپ کے لیے ایکسرسائز 8.4 کا پہلا سوال جو کہ مختصر کر رہے تھا یہاں پر مکمل solve کر کے دیا ہیں اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایک ایک سٹیپ سمجھایا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی اس لیے سیکنڈ پارٹ ہم جلد ہی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کا اور ہمارا ہامیوں ناصر رہے